اسلام واریکم ناظرین ڈرامر سی ایک افارہ کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سالار جو کہ اپنے ماباپ کے مزاج کی وجہ سے تھک ہار چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ بلکل تن تنہ اور اکیلا ہے اور اس کے مزاج میں چرچڑا پن الگ سے آ چکا ہے اس لئے ماباپ نے دو جگہ پر اس کے رشتے کی بات کی آج اس کے برڈے ہیں سب ہی امیرزادے یہاں پر موجود ہیں اور ان کی فیملیز بھی اب اسی ورڈے پر سالار اناؤنسمنٹ کرتا ہے میں فیلحال شادی جیسے انسٹیوشن پر یقین نہیں کرتا میری طرف سے ان دونوں پرپوزلز کے لئے صاف انکار ہے یہ سن کر تو سبھی حقے بحقے رہ جاتے ہیں اور خاص اوپر ان دونوں لڑکیوں کے تو دلیں ٹوٹ گئے صاحبہ کا دل بھی بہت دکھتا ہے اب سالار کے والد جنہیں ڈر ہے کہ ان کی بزنس ڈیل میں کوئی فرق نہ پڑے سالار نے تو کیا سو کیا مگر اس کے والد اس سے زیادہ برا کرتے ہیں سبھی کے سامنے سالار کو تماشا دے مارتے ہیں تو سالار اسی وقت غصے سے یہ پارٹی چھوڑ کر چلا گیا جو پارٹی ابھی شروع ہوئی تھی بہن نے روکنے کی کوشش کی مگر اب سالار نہیں رکھتا کیونکہ ماں اور باپ دونوں میں سے کوئی اس کا نہیں ماں کو اپنی شاپنگ اور اپنے سٹیٹس کی پرواہ تھی اور اس باپ کو سوشل ورڈ کے پیچھے چھوپے اپنے بزنس کی جبکہ دوسری جانب اس تارہ کی پھپو تو چلی آئیں اس تارہ کی شکایت لگانے اس کے تائے سے کہ یہ ستارہ گھر آ کر کس طرح سے میرے بیٹے کے ساتھ روئیہ رکھا ہے اسے باتیں سنا کر گئی ہیں تب اس تارہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی معافی مانگنی پڑی یوں تائے بھی اس تارہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور وہاں پر سالار جو کہ گھر چھوڑ کر چلا گیا بیچ پر بیٹھے اپنے دوست کے ساتھ وہ بھی تھک چکا ہے کہ آخر کب تک یہاں پر بیٹھیں گے مگر سالار کے پاس کوئی ٹھکانہ ہو تب نہ وہ تو گھر چھوڑ کر چلا آیا کوئی ٹھکانہ جو نہیں آخر اس کے دوست نے مشورہ دے دیا یہ میرے ساتھ تم حیدر آباد ہی چلو بھائی کی شادی ہے شادی بھی اٹینڈ کر لینا اور یوں تمہارے دن بھی گزر جائیں گے یوں ہی سالار ان کے گھر چلا آیا اب شادی اٹینڈ کرنی ہے اب دوست کی ماں تو ڈرتی ہے پتہ نہیں کیا کر کے آیا ہے ہمارے پیچھے کوئی مسئبت نہ پڑ جائے اس کی وجہ سے اور نمی جی سے پہلی نظر میں یہ پسند آ چکا ہے وہی سالار کو پسند کرنے لگی ہے یوں ڈرامے کی کہانی اصل تو تب بڑھے گی جب سالار اپنے دوست کے ساتھ وہ شادی بھی اٹینڈ کرے گا اور وہاں پر پھر سے سنے گا اس تارہ کی آواز کو کیونکہ چپڑ چپڑ تو وہ بولتی ہی ہے تو اب کی بار وہ دیکھ کر ہی رہے گا کہ وہ لڑکی آگر ہے کون یوں سالار کو اس تارہ پہلی نظر میں بھا جائے گی وہ اس سے محبت کرنے لگے گا اتنا تک کہ شادی میں ساری تصویر وہ اسی کی خود ہی بنائے گا کبھی بہانے سے کبھی چپکے سے کیونکہ سالار کو تصویر کھینچنے کا شوق ہے اور اس تارہ کو کھینچوانے کا